عمران خان کی گورنمنٹ نے یہ انیشیٹیف لیا اور ان کو ری نیوشیٹ کیا اور اس ڈالر کو ہم نے ایک پرائس کے اوپر سٹ کیا جو آج بھی چل رہا ہے ورنہ آج یہ انکنٹرولیبر چیزیں تھیں لیکن میری پھر گزارشی اور میں اس حوالے سے بڑا کلیر ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کے اندر ہمارے کسی منسٹر کے ریجیم کے اندر اس طرح کی آئی پی پیز کانٹریکٹ ہوئے ہیں جس سے سفر کہہ رہی ہے پاکستان کی عوام تو ہی شوڈ آلسو بھی ہیل کو انیشیٹ کیا اگر ان کے اندر بھی اس طرح کی کالی بیڑے موجود ہیں جو بلا شبہ موجود ہیں ان ساروں کو بھی سامنے لے کر آیا جائے یہ تو خاندان کے خاندان اس کے اندر اس حمام کے اندر دھنگے ہیں پورے آپ دیکھیں میاں صاحبان کی فیملی جو ہے وہ آئی پی پیز کی اونرشپ لیتی ہے ان کے ذاتی رشدار اس کی اونرشپ لے رہے ہیں اور اس کو ڈنائے نہیں کہہ رہے ہیں اور کپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے وہ معامدات کر رہے ہیں اور جب ہم بات کر جاتے ہیں پیولز پارٹی کی تو پیولز پارٹی کہتی ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم تو ان کے ساتھ بیٹے ہیں مجھے تو آلی بھائی اس بات پہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کسی دن یہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہیں کہ وہ بھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ بھریوز ذمہ ہے تو اللہ کہے کہ وہ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا ہوں بیریستر صاحب پیپلز پارٹی کا مجھے یاد ہے کہ دوہزار چودہ کے جب دھرنا ہو رہا تھا نا اور باہر وہاں پر اسیمبلی پارلمنٹ کے باہر مین روڈ پر اعتجاج ہو رہا تھا اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے نارے بازی ہو رہی تھی اور مشکل سے اجلاس بھی پہلے نہیں ہو پارا تھا پھر اجلاس ہوا تب بھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی ساتھ کھڑی ہوئی کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ جی فور تسیک آف ڈیموکرسی ہم جمہوریت کو چاہتے ہیں کہ اس کی کنٹینیشن ہو ہ ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے پھر ہمیشہ کے لیے ہی کہانی لپیٹیز آئے سر بات یہ ہے دیکھیں اگر تو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو آج پیولز پارٹی کے اپنے لیڈرشپ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہ جب گورنمنٹ بنی ہے مسلم دیگنون کی ان کے پاس منڈیٹ نہیں تھا گورنمنٹ بنانے کا آج بیس سنگل لارجس پارٹی اگر پارلمان کے اندر موجود ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو و دی ہے اور ایک سٹیج وہ بھی تھا آپ کو بھی شاید اس بات آپ کو بھی یہ بات یاد ہوگی کہ پیولز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ بنائیں کیونکہ پاکستان پیولز پارٹی بھی اس بات کو جانتی ہے کہ اگر حقیقی جمہوری کو جماعت ووٹ لے کر آئی ہے پاکستان کی عوام کا تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اسی وجہ سے آج پاکستان پیولز پارٹی کیونکہ اس کے اندر جمہوری اقدار موجود ہیں جمہوری لوگ ہیں وہ آج پا بار بار ان کی لیڈرشپ آگر جس طرح آگے ہمارے جو ہے تالپور صاحب نے بھی یہ بات کی کہ وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے کیونکہ یہ کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ ذمہ داری اٹھائیں گے وہ تو کوئی اچھا کام کریں نہیں رہے عوام کو ڈیلیور کریں رہے یہ حکومت آئے دن یہ بات صاحب نے آتی ہے اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سبق سکھائیں گے او بھائی آپ حکومت ہے آپ نے کس کو سبق سکھانے ہیں یہ تیمور تالپور صاحب جو دوہزار آٹھ فروری سن دوہزار چوبیس کی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اکٹھے ریپ ایس پی ڈی ایم گورنمنٹ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہونے کے بعد یعنی کہ آپ اور پی ایم آلین وہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے جی ہم ذمہ دار نہیں وہ کہہ رہے تھے جی ہم ذمہ دار نہیں جس طرح مجھے یاد پڑھتا ہے نوید کمر صاحب کی تعریفیں کرتے رہے شباز شریف صاحب on the floor of the house لیکن بعد میں پھر آ آپی کی پارٹی سے ایسین اقبال خواجہ عاصف صاحب نوید کمر صاحب پر تنقید کر رہے تھے نوید کمر صاحب ان پر کر رہے تھے بلاول صاحب بھی اپنی اپنی تقاریر میں یہی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو ہمارے ہاتھ میں چیزیں نہیں تھیں یہ چلا رہے تھے سب تو اب بھی آپ کی پارٹی پھر یہی کرے گی کہ آخر میں جا کر کہہ دیکھیں جی دیکھ لیں ہم نے تو پہلی کہا تھا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں یہ پی ایم آلین ہے